بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میویوٹیپ چینل آل این ون ٹیک کے ایسے آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے نقل کفالہ سے متعلق کون سی ایسی صورتیں ہیں جس کے ذریعے آپ نقل کفالہ لے سکتے ہیں وزارت افرادی کو تو سماجی بہبوت کے ذریعے جیسے آپ ساتھ الفاظ میں کہلیں کہ مکتب العمال کے ذریعے جو ہے آپ کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ اپنا نقل کفالہ لے سکتے ہیں تو ان صورتوں میں سعودی عرب میں امیگریشن قوانین واضح ہیں کہ غیر ملکیوں کے رہاشی کارڈ اکامہ اور ایکزٹری انٹری یعنی خروج و عوضہ یا فائنل ایکزٹ جسے عربی میں خروج نہائی بھی کہا جاتا ہے ان تمام چیزوں کی ذمہ دار جو ہے وہ جوازات ہوتی ہے سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکی ملازمین کی اکامہ قوانین میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں جن سے اگاہی غیر ملکیوں کے لئے بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے ایک شخص نے کفالہ سے ریلیٹڈ سوال کیا جوازات سے تو جوازات نے اس کا کیا جواب دیا ہے اس نے پوچھا ہے کہ کفالہ کی جو سلسلے پوچھا ہے کہ کمپنی میری الاحمر میں ہے یعنی ریڈ کے ٹگری میں ہے تو اس صورت میں کفالہ تبدیل کی جا سکتی ہے یا نہیں تو اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت و سماجی بحبود سے رجوع کیا جائے جہاں ایسی کمپنیاں جو وزارت کے قانون یعنی نطاقات کے مطابق ریڈ کے ٹگری میں ہوں اس صورت میں وزارت افرادی قوت کے ذریعے کفالت کی تبدیلی کرائی جا سکتی ہے واضح رہے کہ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق اگر کسی کارکون کو تین ماہ تک تنخواہ نہیں ملتی تو اس صورت میں بھی کارکون وزارت افرادی قوت کے مطلقہ شعبے سے رجوع کر سکتے ہیں جہاں اس بات کے ثابت ہونے پر کارکون کے لئے کفالت کی تبدیلی کے احکامات جاری کر دیا جائیں گے ان کو اس چیز کی پرمیشن دے دی جائے گی کہ آپ کی کمپنی کو بولا جائے گا کہ اس آدمی کو کفالت کی اجازت دے دی جائے اگر آپ سیلریٹ ان کی ریلیز نہیں کر سکتے کارکون کو اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لئے اہم ثبوت بھی پیش کرنا ہوں گے یعنی کہ اگر آپ کی کمپنی آپ کو سیلری پہ نہیں کر رہی سیلری نہیں دے رہی تو اس کے لئے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے ایویڈنس ہونا چاہیے آپ یہ ثابت کر پائیں کہ واقعی آپ کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور کمپنی آپ کو سیلری جو ہے وہ تین مہینے لگاتار جو ہے وہ نہیں دے رہی محققت میں کارکونوں کو تنہاں کی اطائی کی بینک اکاؤنٹ کے ذریع کی جاتی ہے اس طرح میں تنہاں نہ ملنے کا ثبوت بہتانی فرام کیا جا سکتا ہے جس بھی بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس بینک میں آپ کی سیلری ہوتی ہے اس بینک کا آپ تین مہینے کا سٹیٹمنٹ جو ہے یا چھ مہینے کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نکال کر ایز اے پروف جو ہے وہ وزارت العمل میں جمع کروا سکتے ہیں عدالت میں پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمپنی آپ کو تین ماہ سے سیلری جو ہے وہ نہیں دے رہی لہٰذا آپ جو ہے نکل کفالہ کے اہل ہیں آپ کو اس چیز کا آپ کی کمپنی کو حکم کر دیا جائے گا کہ اس آدمی کو نکل کفالہ دیا جائے تو یہ قانون ہے نکل کفالہ کا اس کے علاوہ بھی میں نے آلڈی ویڈیوز میں بتا رکھا ہے کہ جو بھائی بھی نکل کفالہ کرنا چاہتے ہیں وہ صرف اسی بیس پر ابھی کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا اکامہ ایکسپائر ہوتا ہے تو اکامہ ایکسپائر ہو جانے کے اگلے ہی دن آپ طلب ڈلوائیں تو آپ کا نکل کفالہ بہ آسان نہیں ہو جائے گا آپ کو پرانی کمپنی سے کسی قسم کی اجازت کی طلب نہیں ہوگی امید ہے کہ تمام بھائیوں کو سمجھ آگی ہوگی کہ ریٹ کٹیگری میں آپ کس صورت میں اپنی کمپنی سے جو ہے وہ نکل کفالہ لے سکتے ہیں تو ملتے ہیں کچھ نئی انفرمیشن نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے جاتے دیجئے اللہ حافظ